کہ مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں مریض کو بہتر علاج کی سہولت کب ہوگی میسر بارہ سال کے عقصے میں بہاولپور وکٹوریا اسپطال سمیت پنجاب بھر کے مختلف ٹیچنگ سرکاری اسپطال اور ٹی بی ملاکس ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریزیسٹر نہ ہو سکے ایمیس کارڈیالوجی سینٹر ڈاکٹر پیانس کہتے ہیں کہ ٹی بیدانوں اور یونٹس کے ہیلتھ کیئر کمیشن ریزیسٹریشن نہ ہونے پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جس سے عملے اور ڈاکٹرز کے ہاتھوں مریضوں کے مرنے کی شرعہ بھی زیادہ ہے مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بہاولپور وکٹوریا اسپطال سمیت پنجاب کے مختلف ٹیچنگ اسپطال ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس ریزیسٹرڈ ہی نہیں ہے مزید اس اہم مسئلے پر جانیں گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے کارڈیالوجی سینٹر میں ہمارے سارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیاض صاحب جو کہ ایم میس ہیں کارڈیالوجی سینٹر کے ان سے جاننا چاہیں گے کتنے مریض آپ کے پاس آتے ہیں کتنے صحتیاب ہو کے چلے جاتے ہیں اور اس میں کیا کردار ہے ڈاکٹرز کتنی محنت کرتے ہیں جسے ایوریج پیشنٹ کہتے ہیں آپ لوگ کتنے پیشنٹ یا یوں کہہ لیں کہ ہم ان کی کارڈیالوجی کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں پنجاب بھر کے ڈاکٹرز سب بتائیے گا یہ مختلف وجوہات ہیں لیکن آپ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہیں آپ لوگ کوئی ہیلتھ کیئر کمیشن کا بھی قیام ہوا تھا کوئی آپ لوگ ریجسٹر نہیں ہیں پورے پنجاب کے ادارے ہسپتال بڑے یہ کیا یہ ذرم ہے سر اردی ہے کہ میرے خیال میں جو پاکست پنجاب میں ہیلتھ کیئر ہیلتھ کیئر کمیشن کے تحت جو ٹیچنگ ہسپتال ہیں وہ ابھی تک میرے خیال میں ریجسٹر نہیں ہوئے وکٹوریا اور کارڈیالوجی سنٹر جی ابھی جو بی بی ایچ ہے اور سیویل ہسپتال ہے وہ ابھی بھی ریجسٹر نہیں ہے کارڈیک سنٹر تو ابھی بی بی سٹیج پر ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریجسٹر کروائیں کوئکلی لیکن اس کے لیے ایک خاصی تغدو کرنی پڑتی ہے جس میں نہ صرف ڈاکٹرز کا اکیڈمک کا کیورٹیف سرویسز کا سٹاف نرسز کا ڈسپینسرز کا ادرز کا جو کوارڈینیشن ہوتا ہے تب جا کے یہ ریجسٹرشن مکمل ہو پاتی ہے تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے انڈیکیٹرز ایمپلیمنٹ ہو جائیں بڑے حیران کن بات ڈاکٹر سب نے آپ نے بتائی ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے پنجاب بھر کے بڑے ادارے اور تمام بڑے ہسپتال ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں جس کے باعث چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو پاتا ہے اور سوہ میں سے خود ڈاکٹر ایمیس ہیں بہاولپور میں کارڈیالوجی سینٹر کے ڈاکٹر فیاسب اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سو ڈیتھ ہوتی ہیں تو اس میں چالیس پرسنٹ ہمارے عملہ کی غفلت اور ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث ہوتی ہے اور اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی دارہ ہمارے اوپر نہیں ہے ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہمارا محمود زہیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے متعدد ایسے اسپتال ہیں جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کی محلق وارث کرونا کے وار جاری ہیں جنوبی پنجاب میں کرونا مزید پانچ افراد کی جان نکل گیا ملتان میں دو سر گودہ ڈی جی خان اور مزفرگڑ میں ایک ایک شرق سے جان کی بازی ہار گیا ملتان میں کرونا سے حلاقوں کی تعداد چار سو آٹھ ہو گئی ہے گودہشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے انیس نئے مریض سامنے آئے ہیں مکرسپتال مکرونہ کے تنتالیس مریض زر علاج ہیں ملتان میں اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ چار کا وینٹی لیٹر پر علاج جاری ہے مزفرگڑ میں کرونا سے جان بھاک افراد کی مجموعی تعداد 35 ہو گئی ہے گودہشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک شخص میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سیول اسپتال میں پتیس مریض علاج ہیں جبکہ دس کا وینٹی لیٹر پر علاج جاری ہے گودہشتہ چوبیس گھنٹوں میں انیس مریض سہتیاب ہو گئے ہیں سرگودہ ڈوین میں کرونا کے وار جاری ہیں مزید ایک شخص کرونا کے باعث جان بھاک کو کیا ہے مزید جانیں گے بروچی فسیلہ سے فسیلہ بتائی گا سرگودہ میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے بلکہ حلاتوں کی تعداد بھی آئرز بڑھتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے اگر سرگودہ ڈوین کی بات کی جائے تو یہاں بھی مزید ایک شخص کرونا وائرس کی وجہ سے جان بک ہو گیا جس سے مجبوری طور پر ڈوین بھر میں حلاتوں کی تعداد 241 ہو کر رہ گئی ہے اس میں یہ بھی دکھا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنڈے میں مزید 53 ایسے افراد ہیں جو کہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور ان کا کرونا وائرس کا ٹیس پوزیٹیو ہے جس پر انہیں گھروں میں کرنٹینہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس سے مجبوری طور پر ڈوین بھر میں ایکٹیف کیسیس کی تعداد 284 ہو گئی ہے اس حوالے سے یہ بھی دکھا گیا ہے کہ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر اب سات ایسے افراد زیر علاج جن کو زیادہ جو ہے وہ تیبیس حولیات سمیت وینٹی لیٹر کی سولت بھی میسر کی گئی ہے تاکہ ان کی جو صحت ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے تاہم جو ایس اپیز بنائی گئی ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے اس پر عمل درامت کروانے میں زلیں انتظامیاں ناکام دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک پورے پینڈیمک کے دوران سرگودہ ڈیویزن میں پانچ ہزار کے قریب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں فسی آپ کا شکری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اگر ڈی جی خان میں کوویڈ کے باعث ایک مریض نا بھگ کو کیا ہے بیورچیف محسن الملک سے جانے کے محسن بتائیے گا تیرہ غازی خان میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران آج بھی نے تیرہ مریض کرونا سے متاثر سامنے آئے ہیں جس کے بعد اب دوسری لہر کے دوران بڑھتی ہوئی تعداد کرونا کے مریضوں کی ایک دس ہزار ایک ہزار تیس تک پہنچ گئی ہے اور اسی طریقے سے اگر امواد کی صورتحال دیکھی جائے تو ڈیرہ غازی خان میں اب تک چودہ افراد دوسری لہر کے دوران کرونا کی وبا سے جانبھک ہو چکے ہیں اور اسی صورتحال میں اگر ایکٹیف کیسز کی تعداد دیکھی جائے تو ایک سو تر تالیس کیسز ابھی بھی ڈیرہ غازی خان کے اندر ایکٹیف کیسز ہیں جس میں سے ایک سو تیس افراد گھروں میں آئیسولیٹ ہیں جبکہ تیرہ افراد ایسے ہیں جو کہ مختلف ہسپیٹلز کے اندر اس وقت زیر علاج ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دوسری لہر کے دوران ابھی بھی وائرس جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو گزشتہ روز یہ تعداد تین تھی آج تیرہے ہیں اور اس طریقے سے اس کے اندر ویریشنز بھی آفتی دکھائی دے رہی ہیں یہ نہیں اور آکھے ڈیرہ غازی خان کے اندر کرونا کے مریضوں کی جو تعداد میں یا تو اضافہ ہو رہے ہیں یا پھر کمی ہو رہی ہے یہ ویریشنز آرہی ہیں اس کے اندر کبھی تیرہ آجاتی ہے کبھی بائیس آجاتی ہے مجموعی تعداد دس سو تین تیس تک پہنچ گئی ہے محسن الملک آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور کی فضاء علودہ ہو گئی مسلسل دوسرے روز بھی ائر کوالٹی انڈیکس میں بہاولپور علودہ ترین شہر برقرار ہے جنوبی پنجاب میں دوسرے نمبر پر ملتان رہا ہے جبکہ محکم محولیات کے پاس جنوبی پنجاب بھر میں ائر کوالٹی جانسنے کے لیے کوئی لیب بھی موجود نہیں ہے بہاولپور کی فضاء علودہ مسلسل دوسرے روز بھی ائر کوالٹی انڈیکس میں بہاولپور علودہ ترین شہر برقرار ہے مزید جانے کی بروچیف طیف سیف سے طیف بتائیے گا کیسی فضاء ہے بہاولپور کی بہاولپور پر ملک کا اس وقت علودہ ترین شہر قرار پا چکا ہے ائر کوالٹی انڈیکس دوسرے اٹھانوے کی سطح پہ پہنچ چکی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ائر کوالٹی کی تو ائر کوالٹی صرف اگر سو درجہ سے نیچے رہے تو پھر وہ عام انسانی صحت کے لیے وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے اوپر جاتی ہے ویسے ویسے وہ مزرے صحت ہونا شروع جاتی ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کی تو بہاولپور پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت علودہ ترین شہر قرار پا چکا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر لاہور آ رہا ہے جو کہ دو سو انتیس پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ملتان کی جو کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ آبادی ہے سب سے زیادہ گاڑیاں وہی پر ہیں اور بھٹے وہی پر چلتے ہیں تو وہاں پر جو ائر کولٹی انڈیکس وہ 199 کی سطح پر پہنچ چکا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کی تو بہاولپور میں ان سامنے کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے بہاولپور کے اندر جتنے بھی بھٹے ہیں ان تمام کو زگزگ ٹکنالوجی کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی ان کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس سطح بہاولپور شہر میں تمام بھٹے جو چلنا شروع ہوئے اس کے بعد بہاولپور کی جو ائر کولٹی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو چکی ہے جبکہ شرکوں کے اوپر جو ٹرافک ہے وہ بھی معمول کے مطابق آنا شروع ہو چکی ہے اور گاڑیوں کا دھوہ بھٹوں کا دھوہ جو دیفرنٹ فیکٹریز ہیں ان کی چھمنیوں کا دھوہ اس سطح بہاولپور کی فضاء کو علودہ کرنا شروع ہو چکا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں محکمہ محولیات کی تو محکمہ محولیات صرف اور صرف تمام بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی کے اوپر منتقل کرنے کے بعد اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے ادھا برا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ ان کی کسی قسم کی کوئی کاروائی یہاں پر نظر نہیں آتی ظلح انسانیہ کے جانب سے بھی کسی قسم کی کاروائی فضاء کو جانسنے کے لیے کوئی ائر لیب بھی موجود نہیں ہے طیب صیف آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبردار ہوشیار سفر کرنا ہے تو کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں لاری اڈن اور شہراؤں پر مسافروں کو لوٹنے والے نوصر باز سرگرم ہو گئے ملزمان نشاور چیز کھلا کر یا پھر گاڑی میں لفت دے کر لوٹنے لکے ایک سال کے دوران دو سو پچاس مسافر کی امتیش شاہ سے محروم ہو گئے پولیس بھی لستے بنانے سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے سفر کرنا ہے تو کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں مسافروں کو لوٹنے والے نوصر باز سرگرم ہیں ملزمان نشاور چیز کھلا کر یا پھر گاڑی میں لفت دے کر لوٹنے لکے ایک سال قدران دو سو پچاس مسافر کی امتیش شاہ سے محروم ہو گئے متاثرہ شہری کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں میں لاریڈر پر آیا تھا لاہور سے آیا تھا تو یہاں پر میں آگے کھڑا ہوں دو لوگ آئے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے ایسے کہتے ہیں آؤ جوز پینے چلتے ہیں یا ایسے ویسا کچھ مرلے کے فرینڈشپ کے طور پر آئے تھے تو میں ان کے ساتھ چلا گیا میں نے وہاں جا کر جوز پیا اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں میں جب میری آنکھ کھلی میں بیوش ہو گیا تھا شہر ملتان میں نوصر بازی کے واقعات بھی جاری ہیں ڈیرادہ پر ابراہیم خان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ابراہیم خان بتائی گا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نوصر بازوں کو نکیل ڈالنے کے لیے بلکل بات کریں نوصر بازی کے حوالے سے جس میں مسافروں کو نشہ آور چیزیں دے کر جو ہے اس کے بعد ان کو لوٹ لیا جاتا ہے چوری کر لی جاتی ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملتان میں گزشتہ سال میں ڈھائی سو سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ریپورٹ کی گئے ہیں صرف اس کنڈیشن کے حوالے سے اور جس کی پر مت اگر ہم ایوریز نکالیں تو وہ بیس سے جو ہے وہ زیادہ نکلتی ہے مطلب کہ ایک دن میں جو ہے وہ ایک حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے اس طرح سے ایوریز جو ہے نکالی جاتی ہے ہمارے ساتھ مسافر بھی موجود ہیں جو یہاں پر ہم اس وقت دیرے دے پر موجود ہیں ملتان کا بڑا اٹڈہ ہے جہاں سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ روزانہ جو ہے سفر کرتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کس قدر یہ سیریس جو ہے مسئلہ چاہب بتائے گا اس طرح سے نشاہ اور چیزیں دیکھ کر لوگوں کو جو ہے ڈکیتی ہو جاتی ہے لوٹ لے جاتا ہے کس قدر یہ سیریس کنڈیشن ہے اور کیا ان حالات میں مرد حضرات خواتین حضرات کیا صحیح ہیں یا نہیں ہیں میرے یہ خیال ہے کہ پاکستانین چونگ کی مہمانواز مشہور ہیں اور جو خاص طور پر جو سرائکی کلچر ہے جو خطہ ہے بلتان جس میں سر فیرس ہے جس میں مہمانوازی کو بڑی احمیت حاصل ہے تو اسی مہمانوازی کا کچھ لوگ نجائز قدر اٹھاتے ہیں اور نو سربازی کرتے ہیں پرٹیکلالی جب ہم لوگ ٹیول کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیولنگ ٹیولنگ کو بندہ بسکٹ نکال لیتا ہے کوئی پانی آفر کرتا ہے کوئی میٹھے چیز آفر کرتا ہے تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیزیں آوائیڈ کرنا چاہئے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں مردوں کو تو عام طور پر ڈوٹی لیا جاتا ہے جبکہ خواتین بچوں کو تو ٹریلو کرنا بلکل محال ہو گیا مردوں کے ساتھ پھر بھی کچھوں کچھ ہو جاتا ہے لیکن خواتین کو تو آپ ویسے ہی اکیلے نہیں بے سکتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں نو سربازی کے اکثر آپ اخبارات میں اور خبروں میں آپ کو دیکھنے کو پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے تو میرے خیال ہے کہ ہر بندے کو اپنی طور پر محدود رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم نے یہ ماسک لگایا ہویا تو اپنے موں پر ماسک لگا کر رکھیں تاکہ کسی کو نہ دیں نہ کھائیں نہ کسی سے لیں اپنے موں پر ماسک لگا کر رکھیں تاکہ نہ کوئی آپ کو کھانے کو دے اور نہ آپ کسی سے لیں ابراہیم آپ کا بہت شکریہ جنرل بس اسٹینڈ پر گوہر رحمان موجود ہیں جنرل بس اسٹینڈ کی کیا صورتحال ہے گوہر سے جانیں گے گوہر بتائیے گا ملتان میں شہریوں کو نشہ آور اشیاء کھلا کر لوٹنے والا ایک بڑا گروہ متحرک دکھائی دیتا ہے چھے ماہ کے دوران ملتان میں سو سے زائد واقعات پیش آئے ہیں جہاں پر شہریوں کو لوٹا گیا ہے شہری اپنی نگدی سے محروم ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ملتان کے جنرل بسٹینڈ ویہاری چوک پر پیش آئے ہیں کہ ملتان سمیت جنوی پنجاب بھر سے مسافر ملتان کے ویہاری چوک کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے ملتان میں سیکرٹری آر ٹی اے کے آفیس و زلہ انتظامیہ کی جانے سے پولیس چوکی تو بنائے گئی ہے لیکن وہ اس طرح سے فال نہیں دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر جو بسوں کے اندر چیزیں فروخت کرنے والے افراد چڑھتے ہیں وہاں پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں تو سیکرٹری آر ٹی اے محسن صاحب موجود ہے محسن صاحب کیا کہیں گے ایک بڑی شرعہ ہے جو ریپورٹ ہو رہے ہیں ایسے کیسز تو اس حوالے سے کیا اقدامات آپ نے اب تک کی ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں ایڈمیسٹریشن جو ہے جنرل بس ٹرینڈ کی وہ اور وہاں پر جتنے بھی جو گاڑیں چل رہی ہیں ان کی منجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہے ڈیٹیلڈ میٹنگ کی ہے اور وہاں پر ان کو سختی سے منع کی ہے کہ ایسے بھی کسی بھی قسم کے لوگوں کو لاؤٹ نہ کیے جائے کہ گاڑی میں آئیں اور عوام و ناز جو وہاں سے جو بچارے پر دیسی ہیں ایک جگہ سے توجہے جگہ ٹرائول کر رہے ہیں ان کو کسی اس قسم کا نشانہ نہ بنا سکے مزید یہ کہ وہاں پر جو چوکی ہے اس کو بھی بیچ میں ہم لوگوں نے لوپ میں لیا ہے اور کچھ لوگوں سے ہم نے کانٹیک کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو اس جو ہے ایشو کا شکار ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے چینل کا ہمیں شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میٹر کو ہمیں ٹیک اپ کی ہے اور ہم لوگوں سے رسپانس بھی لیے اس میں ہم نے ایک جو ہے کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں میں اس کو خود پروکٹیبلی دیکھوں گا آج بلکل سیکٹری آرٹی سیکٹری آرٹی کے جانب سے تینکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے گوہر احمان آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے یاسر مجید ریسکیو حکام کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انہوں نے کتنے افراد کو ریسکیو کیا ہے یاسر بتائی گا کیا کہنا ہے ریسکیو حکام کا جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے لاری اڈا ملتان میں ایسا ایک گروہ متحرک ہے جو مسافروں کو نشہ ور چیز کھلاتا ہے اور اس کے بعد ان کو بیوش کرنے کے بعد ان کو لوٹ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے عموماً ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جب بیوش افراد سڑا کنارے یا کسی ویران جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے الگار انہیں اپنائی تیبی امداد دینے کے بعد نشتر ہسپدال منتقل کر دیتے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران ایسے سیکنوں کیسز سامنے آ چکے ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے تمام جو مریض ہیں ان کو ہسپیٹل میں شفٹ کیا گیا ہے اس وقت ریسکیو افیسر عبدالجوار صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بلتان میں کیا پوزیشن ہے کیا صورتحال ہے اور اس طرح کیسز کیوں سامنے آ رہے ہیں جی ریسکیو ون ون ٹو کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت دو سو سے زیاد ایون ین کے آئی تنک دھائی سو قریب ہوں گے شاید کہ یہ نوصر بازی یہ کیسز ہم نے اٹینڈ کی ہیں یہ لوگ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں اور عام طور پر لوگ خونٹ کرتے ہیں کہ بڑنا بے ہوش پڑا ہوا ہے تو ان کے بارے میں جب انہیں پتا کیا ہے تو یہ صورتحالی ہوتے ہیں کہ عام طور پر یہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں کوئی چیز نشاوار چیزیں کھلا کر وہاں سے لوٹ کے اور جب گاڑی والے وہ سو اتار کے چلے جاتی ہیں تو ان میں سپیشلی لاریڈا اور اپنا دیرادا اور ریلوی سٹیشن جاتا شامل ہے جبار صاحب یہ بتائیں جو اس طرح کے بے ہوش لوگ ملتے ہیں ان کو ہوش کتنی دیر کے بعد آتا ہے مومن یہ بھی دیکھنے میں دو دو تین تین دن تک لوگ بے ہوش پڑے رہتے ہیں سر عام طور اب یہ تو پتہ نہیں کہ دینے والے نشاہ آوار چیز کتنا سخت اس سے دی ہے اور کتنا سخت نشاہ سے کھلایا ہے لیکن عام طور پر چوبیس گھنٹے اٹھاریس گھنٹے کے بعد وہ بیچارہ ہوش میں آتے ہیں پھر ہمارے آفیس میں رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ کہاں سے لے کے آئے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں تو اس وقت ان کی جیب بگرہ خالی ہوتی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے پجیر آپ کا شکریہ اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نو سربازی کرنے والے حضرات اب ہو جائیں ہوشیار پولیس نے گھیرا تنگ کر لیا مزید جانے کے مہر عمران سے مہر عمران کہی گا کیا حکمت عملی بنی جا رہی ہے جی بلکل ملتان شہر میں بڑھتے ہوئے نو سربازی کے جو کیسز ہیں ان کو کس طرح سے جو کنٹرول کیا جانا چاہیے خاص طور پر ہم بات کر رہی ہیں ملتان کے لاریڈا ویگن سٹینڈ اور بس سٹینڈ جہاں پہ مجود ہے وہاں پہ جو مختلف کیسز سامنے آئے ہیں پچھلے دنوں میں جس میں منشیات اور نشہ جو ہے نشہ خاص طور پر مشروب نشہ اور مشروب پلا کر شہریوں کو مسافروں کو لوڈ لیا جاتا ہے مختلف علاقوں سے آنے والے اور یہاں سے جانے والے ان مسافروں کے حوالے سے کاروائیاں بھی سامنے آئیں ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے ساتھ کاروائی کرتے ہیں اور ان کو کس طرح سے شہریوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے جی تینکیو امران بالکل اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاسٹ میں اس پہ کچھ ایف آئی آرز بھی ہم نے ریجسٹر کی ہیں اور اس میں بندے بھی کچھ پکڑے گئے ہیں میری شہریوں کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو اپنے سراؤننگز کے اوپر نظر رکھیں اگر کوئی انجانہ انسان کوئی سٹرینجر آپ کو کچھ آفر کرتا ہے کچھ کھانے پینے کی چیز یا پینے کے لئے کچھ یا کوئی بسکیٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز تو اس میں ذرا احتیاط برتے ہیں اپنے لے کر خود کسی شاپ سے لے کر خود آپ کھا سکتے ہیں بٹ کسی سے لی ہوئی کوئی چیز اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں پھر نیگٹیو چیزیں بھی لوگ بہت سارے بسکلی طریقہ واردات ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز آفر کرتے ہیں اپنے پاس سے جس کے اندر کوئی انہوں نے نشاور عدویات یا کوئی اس طرح کی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو آفر کرتے ہیں جب آپ انکانشیس ہونے لگتے ہیں تو وہ آپ کا سارا جو ہے وہ جیب شیب سے جو بھی آپ کی رقم وغیرہ ہے کوئی سامان ہے وہ لے جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کیرفل رہے ہیں ایک تو یہ اس حوالے سے دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب اس میں ہم کر کیا رہے ہیں ایک تو ہم نے جو ہماری چوکی ہے لاری اڈا میں جو پولیس ٹیشن ہے سیتل ماریو اور اس کی ایک چوکی سپیشلی اس کے انچارج کو یہ ٹاسکنگ ہوئی ہے کہ وہ اپنی ڈیپلائیمنٹ وہاں پہ کر کے رکھے گا چوکی کے جو ہمارا لاری اڈا ہے اس کے اوپر دوسرا ہم نے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ان کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ کی ہے کہ وہ اپنا سارا ڈیٹا جو ٹریولرز کا بیسیگلی ڈیٹا ہے وہ بھی اپنے پاس اس کا ڈیٹا مینٹین کریں گے ریکارڈ مینٹین کریں گے تاکہ اگر ہمیں اس طرح کے کیسز میں یا کسی بھی قسم کے کرمینل کیس میں ضرورت پڑے تو وہ ہم ان سے ہیلپ آؤٹ ان سے ہیلپ لے سکیں تو اس سے بھی یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا تمام ڈاٹے کو مینٹین کیا جائے گا مہر عمران آپ کا شکری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تامیر و ترقی کی بات کریں گے مزفرگڑ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے مشیر برائے زراد حضر علیہ پنجاب سردار عبدالحی دستی کے حلقے میں دو اہم سڑکوں کی تامیر کی منظوری دے دی گئی علی پر روڈ چار کلومیٹر اور تھرمل لوڈ بارہ کلومیٹر تک میٹل روڈ بنایا جائے گا مزید جانے کے آمیر ڈوگٹ سے آمیر بتائیے گا جی بالکل مزفرگڑ کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مزفرگڑ میں مشیر برائے زراد وزیر علیہ پنجاب سردار عبدالحی دستی کے حلقے میں دو اہم سڑکوں کی تامیر کی منظوری دے دی گئی اور یہ میٹل روڈ تامیر کیا جائے گا اس وقت ہم مزفرگڑ کی اہم شہرہ پر موجود ہیں جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مزفرگڑ میں علی پر روڈ جو وہ چار کلومیٹر تک جو میٹل روڈ بنایا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ تھرمل پاور سٹیشن روڈ جو وہ بارہ کلومیٹر کی تامیر اس کی کی جائے گی ریلوے سٹیشن کراسنگ سے لے کر تھرمل پاور سٹیشن در روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور مزفرگڑ کے شہریوں کا یہ دیرینہ مطالبہ دا کہ ان دو سڑکوں کی تامیر کا کام جو وہ شروع کر دیا جائے اب ان کے لئے فنڈز کی منظوری فنڈز کی منظوری ہو گئی ہے آمیر ڈوگر آپ کا شکریہ درمیانوالی تحصیل پپلا کے روڈ کی تامیر کے لئے فنڈز کی منظوری سبائی وزر جنگلان سردار محمد سبتین خان نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چند روز تک ٹینڈر ہو جائیں گے اختر مجان سے جانیں گے اختر کہیے گا کیا بتانا ہے وزیر کا کب تک ٹینڈر ہوں گے بلکل پپلا کے عوام کی حکومت پنجاب سے ناراضیاں ختم ہونے جا رہی ہیں کیونکہ پپلا کے عوام کی جو مطالبات ہیں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں کافی ساری روڈز کی سکیمیں شروع ہونے جا رہی ہیں ان قریب ان کے ٹینڈر بھی ہو جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان صاحب آپ سے اس حوال سے بات کرتے ہیں سر یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے پپلا کے لوگ جو ہیں اس حوالے سے پریشان تھے کہ وہاں پہ ترکیاتی کام شروع ہونے کون کون سے روڈ بنائے جا رہے ہیں کتنی سکیمیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود بھی سب سے زیادہ جو مجھے پریشانی تھی وہ پپلا کی سڑکوں کے بارے تھی تو ایم اینڈ آر میں مینٹیننس اینڈ ریپیرنگ میں چار سڑکیں پہلے اپروو ہوئیں جس میں پپلا ہرنولی ابھی اس کا کام رہتا ہے وہ مزید ابھی اس کی بہتری ہونی ہے اور پپلا ٹو علو والی اور پپلا ٹو ہرنولی ہرنولی اڈا سے کباری والی سڑک اور وہاں بچرہ تک وہ روڈ بھی ہے اور ہرنولی سے بالا روڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ حافظ والا سے یاری والا یہ روڈ بھی ہے اور جو پپلا کا سب سے بڑا مطالبہ تھا میں وزیر آزم صاحب کا بھی مشکور ہوں اور وزیر آلہ پنجاب کا بھی مشکور ہوں کہ ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر سوہ اٹھارہ سوہ اٹھارہ کلومیٹر جس میں چودہ کلومیٹر ہے پپلا ٹو کلور چوبیس فٹ چوڑی اور ساڑھے چار کلومیٹر ہم نے اس کا بائی پاس دی ہے جب آپ پپلا میں انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ جھنڈا فقیر سے وہ سڑک ادھر کنیکٹ ہوگی اور یہ پپلا کا بائی پاس بھی ہو جائے گا اور الحمدللہ یہ بھی ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ تیرہ کلومیٹر تیرہ کلومیٹر کی وزیر آلہ صاحب نے سڑکے آپ روو کی ہیں ایم سی پپلا کی جن کی فنڈنگ جن کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور مارچ میں جب یہ لک وغیرہ اور یہ ڈلنے کا سیزن آئے گا تو تیرہ کلومیٹر پپلا ایم سی کے اندر اندر سڑکیں تو اس سے ہمارے تحصیل پپلا کا جو موں سے رہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اللہ کے حکم سے جو پچھلی کسریں تھیں آپ وہ نکل جائیں سڑکیں بہتر ہو جائیں گی اکثر مجاز آپ کا شکریہ اولیڈ اپٹی کمیشنر راجنپور احمد نائک نے جامپور مارل بازار کے وزیڈ کر کے توسی کام کا چائزہ لیا ہے مزید چانے کے جاوید اکبال سے جاوید بتائیے گا کیا تمام معاملات تسلی بخش تھے جناب آج ڈیپٹی کمیشنر راجنپور جناب احمد نائک صاحب نے جو ہے آج جامپور کا وزیڈ کیا انہوں نے سہولت بازار کے ساتھ اس وقت جو ہے ہم موجود ہیں ٹی ایچ کو ہسپٹل میں جہاں پر انہوں نے احساس نشن نمہ سنٹر کے ساتھ گینی وارڈ اور ڈیلیسس سنٹر کا بھی وزیڈ کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود گیا جناب ڈیپٹی کمیشنر احمد نائک صاحب صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آج کے وزیڈ کو آپ نے کیسا پایا اور کیا جو حکومت کی جانب سے دوسرا میں کوئیسٹن جبی کرتا ہے جو کہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے بھارپور الحمدللہ جامپور میں اس کی کچھ نہ کچھ ہو بھی لیا لیکن کہیں نہ کہیں اس پر جو ہے ابھی بھی کام کرنا باقی ہے سوال اسے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ جامپور کا اوفیشلی پہلا وزیڈ ہے جی اور میں نے یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ جو دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج تو وہی وزیڈ کی ہیں اور اور کرے ہوں گا انشاءاللہ بھی آگے جا کے یہاں پہ کچھ انٹرونشنز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں کچھ تو ہیں جو کہ فنڈز ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ وداوٹ فنڈز ایڈنسٹریشن کا ایک اشیو ہوتا ہے لائک آپ نے ابھی انٹی انکروشمنٹ کی بات کی تو یہ ہمارے طرف سے نو ریلیکسیشن پالیسی ہے ٹو آل دو پیپل کہ جی کوئی ریلیکسیشن نہیں عوام کے لیے عوام کی خدمت کے لیے ہم نے یہ انٹی انکروشمنٹ کمپین لازمی کرنی ہے اور یہ ہمارا عظم ہے ہم لوگوں نے راجنپور سے سٹارٹ کیا جاں پور میں بھی کمپین ہوئی اور انشاءالہ یہ جاں پور میں کمپین ہم لوگ از اہول چلا کے رہیں گے اس میں ہم لوگ یہ بھی بتاتے جائیں کہ ایسی صاحب نے ایک آپریشن لیڈ کیا جس میں ہم نے بہت زیادہ فورسٹ کی لینڈ بھی واگوزار کرائی ہے ہم نے اور مست تین سو اکر لینڈ واگوزار کرا چکے ہیں جی ہم لوگ اور راجنپور میں ہم لوگ انشاءالہ سو سے ڈیٹھ سو اکر ایک سے دو دن میں اور واگوزار کرا لیں گے جعوید اقبال آپ کا شکریہ علاقے موزات چھجو شام میں کاشتکاروں کو گاہی فراہم کرنے کے لیے محکمہ ذرات کی جانب سے سیمینار کے نکان کیا گیا جس میں کاشتکاروں کو گندم اور جڑی بوٹیوں کے بارے گاہی فراہم کی گئی مزید جانے کے مصور انساری سے مصور بتائیے گا مستر آمشو جاباد کے اندر موجود ہیں جہاں پر فارمرز کو ٹریننگ دی جاری ہے اور سپری کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے محکمہ ذرات کی طرف سے اس ٹریننگ کا نقاط کیا گیا اور اسی حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹریننگ جو ہے اس میں مزید کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور اس ٹریننگ کے جو بیسک مقصد ہے فارمرز کو جو انفارمیشن دی جاری ہے اس کے اندر کیا جدید تقاضی ہے جو ذراعت ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے یا نہیں جی سن بسم اللہ الرحمن الرحمن آج کے دن محکمہ ذرات اور سنجنٹر کمپنی کے مشترکہ تعاون سے کاشتکاروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے اپلیکیشن ٹیکنیکس جڑی بوٹیوں کی پہچان جڑی بوٹیوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں سپریے سے پہلے جڑی بوٹیوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے اور سپریے کے بعد جڑی بوٹیوں ان میں کتنی کمی آتی ہے تو یہ ساری جو ہے نا جی ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور مل کر ہم جو ہے کام کر رہے ہیں آج کا پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے تو اس سلسلے میں ہم جو ہے آج ادھری موزہ گجو ہٹا میں ہم جو ہے وہ آئے ہیں الحمدللہ کافی زیمدار اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اچھا سار یہ بھی بتا دے کہ جڑی بوٹیاں کتنی نقصان پہنچا سکتے ہیں جڑی بوٹیاں جو ہے چودہ سے بیتالیس فیصد تک جو ہے یہ فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں تو اس لیے میری کاشتکار بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ گندم کی فصل میں پہلے پانی کے بعد جب زمین وطر پر آ جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے لیے سپریہ کریں اور اگر نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں موجود ہیں تو ان کو بھی ان کے حساب سے جو ہے وہ ویڈی سائیڈ کو دیکھ لیں اور وہ سپریہ کریں سپریہ کریں مصور آپ کا شکریہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان ہائی کوٹ ملتان بینچ پہنچ گئے ریجسٹرار ملک مشتاق احمد اوزلہ ریجسٹرار جاوید اقبال ملک سینئر ریجسٹرار محمد جیارویلانہ اڈیشنر ریجسٹرار شاہد حسین ڈیپٹی ریجسٹرار نسیم شاہد محمد ارفان پی ایس گلزار احمد اور جاوید سائید نے ان کا استقبال کیا ہے ملتان سے یہ مناظرہ ملاحظہ کر رہے ہیں ملتان میں چیف جیسٹس لاہور ہائی کوٹ مستر جیسٹس محمد قاسم خان ہائی کوٹ ملتان بینچ پہنچ گئے ہیں ملتان ریجسٹرار ملک مشتاق احمد اوزلہ ریجسٹرار جاوید اقبال ملک سینئر ریجسٹرار محمد جیارویلانہ اڈیشنر ریجسٹرار شاہد حسین ڈیپٹی ریجسٹرار نسیم شاہد محمد ارفان پی ایس قلزار احمد اور جاوید سینئر نے ان کا اصدقبال کیا ہے ایم ایسٹرچنگ اسپتال لیڈی خان ڈاکٹر اتھر فاروق کی روحی سے گفتگ ہوئے ایم ایسٹر کا کہنا ہے کہ 350 بیٹس پر مجتمل مردر اینڈ چائل بلوگ پرنے جا رہا ہے جس سے کافی فائدہ ہوگا مزید جانے کے آشر شفاق سے آشر کہیے گا مزید کیا کہنا ہے ایم ایس کا بلکل ڈاکٹر اتھر فاروق صاحب نے ایم ایسٹیچنگ ہسپیٹل ڈی جی خان کا کچھ دن پہلے چارج سنبھالا ہے اور بغیادہ ترکیوں پر کیا ان کی ترجیحات ہوں گی اس ٹیم مرسات موجود ہیں مزید ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اس سوال سے ڈاکٹر صاحب کیا ترجیحات ہوں گی ہسپیٹل کیونکہ سی ایم پنجاب اسمان بوزدار کہا کہ یہ جیگریفکلی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ ہم سمجھ لیں کہ آپ سن سے بھی لوگ آتے ہیں بلوچسان سے بھی لوگ آتے ہیں پھر ہمارا اپنا ٹرائبل ایریا اور بہت زیادہ ایریات ہیں اگر ٹیچنگ ہسپیٹل کی بات کریں تو ہم یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسیکلی کنورٹڈ ہے یہ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل تھا ڈیسٹک ایڈکوارٹر ہسپیٹل تھا اب یہ ٹیچنگ ہسپیٹل کے ارتکائی مراحل میں جا رہا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ٹیچنگ ہسپیٹل کی ریکائرمنٹ ہے اس کے ڈیفرنٹ جو بلوکس ہیں جو اس کے وارڈز ہیں یونٹس ہیں وہ سارے چیزیں ساری چیزیں یہاں پہ سرویسز ہم لے کے آئیں تو انیشلی جو مسنگ سپیشلیٹی کے ہمیں اس حوالے سے بہت سٹیٹ آف د آرٹ سرویسز ملیں گی کوئی ہنڈرڈ بیٹ کی ہم نئی امرجنسی بلوک بننے جا رہا ہے وہ بھی ہمیں بہت ایڈ اپ کرے گا تو بیسیکلی ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بہت ساری مریضوں کی صحت کے حوالے سے بہت ساری خوشکبریں دیں گے آجیب ازدن پاکستان ایرلائن کی پرواز پی کے ایک ساتھ دو مسکت سے ملتان ائرپورٹ پہنچی پرواز سے چودہ غیر قانونی تارکین وطن پہنچے ہیں غیر قانونی سفر کرنے والے مسافروں کو ایفی یہ سرکل آفس منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان ایرلائن کی پرواز پی کے ایک ساتھ دو مسکت سے ملتان ائرپورٹ پہنچ گئی رہیمیہ خان کے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹیننگ انسیٹیوٹ میں ٹیوٹا کے ذریعہ تمام ٹیوٹا پلے ڈیولیمنٹ پروگرام کے تحر دلے بھر سے آٹھ ٹیکنیکل اداروں سے سٹوڈنس کے کرکٹ ٹوائلز کے حوالے سے کھلاریوں کی ریجیسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے مزید جانے کے آمیر بھٹی سے آمیر بتائیے گا نئی میرخہ میں ڈیسٹک ٹیوٹا کے زیرے احتمام زلے بھر سے آٹ ٹیکنیکل انسٹیوٹس ہیں جس میں سے تیس جو سٹوڈنس ہیں جو کھلاری ہیں وہ ان کی کرکٹ کے جو ٹرائلز ہیں ان کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ڈیسٹک منیجر ٹیوٹا روحیل گوار ہمارے سے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے کہ کھلاریوں کو جو ہے موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے بھی بڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وی ان دیا ہمیں چیئرمنٹ ٹیوٹا علی سلمان صلیق صاحب نے اور انہوں نے ایک ایم ایو سائن کیا ہے لاہور کلندر کے ساتھ کہ ٹیوٹا کے ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس لاہور کلندر کا حصہ بن سکیں اس وی ان کو دیکھتے ہوئے چیرمنٹ صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ڈیسٹک لیول کی اپنے ٹیمیں بنانی ہے پھر زونل لیول کی پھر پنجاب لیول کی پھر لاہور کلندر کے اندر شامل کرنے کے لیے میں انٹرال جنس ہیں اس وقت ہوں گے تو بیس تاریخ کو ہم نے یہ کام جنس ہیں سٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ڈیسٹک رہیم یار خان سے تیس سے زیادہ طالبہ جنس ہیں اس کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اور اس ستیس اٹھائیس تاریخ تک جو ہم فائنل ڈیسٹک لیول سے بنا کے دیں گے تو اس میں سے اٹلیس جنس ہیں تقریباً پندرہ سے بیس بچہ جنس ہیں ہمارا سیلیکٹ ہو کے یہاں سے جائے گا ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے لیے ٹیپٹا نے بہت عرصے بعد اس کا انیشیٹیو لیا ہے پہلے ڈریکٹیٹ لیول پر جب ہوا کرتا تھا تو اس وقت ہم بقاعدہ ایک ٹیم میں منایا کرتے تھے ٹیپٹا نے اس کو شروع کیا اور ٹیپٹا نے اس کو بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے لیکن اس کا انسینٹیو جو جو اب جو علیہ السلمان صاحب نے جو اب جو دیئے ہے اس سے بہتر کبھی بھی اس طرح کی کاروائی جنسی ہے وہ نہیں ہو سکی اس طرح کا ایکٹیوٹی جنسی ہے وہ نہیں ہو سکی وین دینے والا جو ہوتا ہے اس کا ایک وین ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس وین کو لے کے جانے کے لیے ہم لوگ ہر طرح سے کوشہ ہیں اور انشاءاللہ ہم علیہ السلمان صاحب ٹیپٹا سے کھلاڑی پی ایس ایل کی ٹیم لوہر کلندر کا حصہ بنیں گے آمیر بھٹی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیئیڈ کر رہے تھے سلوشن سے پھل بھٹی پتا ہی